حسین تصویر انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینِ حق پرستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہگاہِ خلد سستی حسین نے زندگی بکھیری قضا سے ورنا فضا سے ورنا قضا برستی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین زخموں بھری کہانی حسین زخموں بھری جبی گئے حسین عظمت کا آستاں گئے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبہ حسین بھوڑا نہیں جواں گئے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمان کی جست جو ہے حسین یزدان کی آب رو گئے حسین تنگا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخ رو گئے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین سجدوں کی سر زمیں گئے حسین زہنوں کا آسمان گئے وہ دیکھ فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنگا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل گئے حسین جاں گئے بشاہ محمد و علی محمد صلواد علی محمد صلواد علی محمد صلواد موسیقی 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 وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم ودجس اہل البیت ویتہرکم دتہیران اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہ علیہ وسلم ولعنت اللہ علیہ عدائہ مجمعین من یوم عذابتہم لا قیام یوم الدین اما بعد قاد الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرہ انلل انسانا لفی خوشرہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواصل بالحق وطواصل بالصابر حاضرین مجلس کے مرہومین جعفری صاحب کے عزیزوں میں نوجوان سب تین حیدر زیدی ان کے لئے نواز شب اول قبر رحمن الرحمن 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 الرح سورہ مبارکہ والاسلام ابتدائی بیان اور ایک وسیع اور ایک سمندر مانند سورہ ہے جس کے اوپر غور کریں تو معارف مفاہین اور انتہائی قیمتی پیغامات اس میں سہم نصیب ہوتے ہیں وَلَا أَسْرَ قسم ہے عصرِ مصطفیٰ کی قسم ہے عصرِ عاشور کی اِنَّ الْإِنسَانَ آمَ فِي خُسَرَ بتحقیق انسان اس میں جم ہے اس میں جنس ہے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے مگر آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہی عقیدہ بنے گا ایک آیت اپنی جگہ حادی ہے مگر یہ بھی ذہن میں ہو کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ہر آیت اپنی جگہ آیت ہے مگر کچھ آیات آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات آیات متشابہات ہیں اگر یہ تشخیص دیے بغیر کسی بھی آیت کو اپنے لئے آخری بات ماندی ایک آیت کو اور دوسری آیت جو اس کی تفسیر کرتی ہے اس سے عدم علم ناشنائی ہوئی تو کسی بھی بندلی میں کسی بھی علچن کا شکار ہو سکتے ہیں مثلا قرآن کو کار کے کہہ رہا ہے ید اللہ فوقائدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے مثلا قرآن مجید اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے الرحمان علل عرش استواء رحمان عرش میں بیٹھا ہوا ہے تو عرش پر رحمان کا بیٹھنا یعنی کسی اور جگہ پر نہ ہونا عرش کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں نہ ہونا تصور میں جب بھی عرش کا مثلا ایک مثال کے طور پر اقتدائی بیان ہے عرش کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا عرش کے بارے میں غور کریں گے تو ایک خاص مقام ہے خاص جگہ ہے مثلا وسیع و کرسیع و کرسی کا تذکرہ اس کی جو کرسی ہے وہ کہیں ہے تو اگر وہ رحمان عرش پر بیٹھا ہے تو ماں مثلا ماذا اللہ زمین پر نہیں ہے مثلا وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے اس کے لیے میں اور آیات کی ضرورت ہے تو پورا قرآن پڑھنے کے اور آیات موجود ہیں مسئلہ حل ہوا وہ ہے مسئلہ بنانی رہو مسئلہ حل شدائے سلوات پڑھنے درہا محمد وآلہ تو ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیات سے جو آیات محکمات ہیں ان سے سہرہ لینا ہوگا وَالَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وہ اللہ جس نے اے میرے حبید وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا وَالَّذِي وَالَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا فِيهِ آیات محکمات وہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے اس میں آیات محکمات ہیں خُنَّ اُمُّ الْكِتَاب اور وہی اصلِ کتاب ہیں وہی اصلِ کتاب ہیں اہلِ دقت بیٹھے ہیں قانون سے آشنا لوگ بیٹھے ہیں دستور جب آپ اپنے انجمن اپنے ٹرسٹ کا لکھتے ہیں یا مثلاً پاکستان کا دستور ہے تو اس میں کچھ قوانین اصلی ہیں کچھ ان کی تشریحیں ہیں وہ جو اصلی قوانین ہیں وہ بھی قانون ہے وہ تشریح بھی قانون ہے مگر وہ تشریح پابند ہیں ان اصلی قوانین کی اور وہ اصلی قوانین حاکم ہیں ان تشریحات پر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریحات کو تو لے لیں اور اصلی چیز سے غافل ہو یا اصلی چیز کو ذہن میں رکھے بغیر تشریح کی تشریح کر بیٹھے تو یہ جو اللہ قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے ہنہ ام الكتاب یہی اصل کتاب ہیں وہ قوانین یہ ہیں و اخر و متشابہات اور دوسری چیزیں ہیں جو ان کی تشریحیں ہیں وہ محتاج تشریح ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کوئی اور آیت انہیں سمجھائے فَامَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْقِ جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے جب پتا ہے کہ دو طرح کے قوانین دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک اصلی ہیں ایک تشریحی کیفیت میں ہیں تو پھر جن کے دل ٹیڑھے ہیں جن کے مطلب خراب ہیں جن کی نیتیں ٹیڑھی ہیں پھر وہ اصلی چیزوں کو چھوڑ کر تشریحوں میں چلے لیں اور پھر پھر فساد ہوگا مجھے اس آیت سے آج اور بھی کچھ استفادہ کرنا ایک سلوات پڑھیں گے نبی خب اصل بحث جو کل سے جڑی ہوئی ہے کل سے میں پیوست کروں اپنی گفتگو کو وہ ہے انسان کی تعریف کل گفتگو کسی حد تک شروع بھی نہیں ہوئی کہ انسان کیا ہے انسان کی تعریف کیا ہے انسان کہتے کسی ہیں جو کل تشریح فرما تھے وہ دو چاہ جملے تقراری برداشت فرمائے جو تشریح نہیں لائے تھے ان کے لیے بات اور روشن ہو جائے گی ہر چیز کی ایک تعریف ہے اور تعریف کی بھی تعریف ہے آپ اپنے اطراف میں جس چیز کو بھی تصور میں لے آئیے اس کی ایک تعریف ہے جی آپ کی میری بھی تعریف ہے ہر شخص کی ہر وجود کی ہر شئے کی تعریف ہے تعریف کی تعریف اہل منطق نے یہ کی ہے کہ جامعول افراد ہونا چاہیے تعریف کو اور معنی الاغیار ہونا چاہیے یعنی اس کے جو غیر ہیں وہ اس جملے میں نہ آئیں اور اس کے جتنے افراد ہیں وہ اس جملے میں سمائیں مثلاً اگر اس مائک کی تعریف میں کہہ دیا جائے کہ لوہے کا ایک مثال کے طور پر لوہے کی گراؤڈ تو یہ تعریف نہیں ہے مثلاً اگر اس مائک کیلئے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے تاروں کا مجموعہ مثلاً تو یہ تعریف نہیں ہے اس کی ہمیں کوئی ایسا لفظ بولنا پڑے گا جو اس کے سارے کام اس ایک جملے میں سمائیں اور جو اس کے کام نہیں ہیں وہ اس میں نہ ہیں تو پھر وہ تعریف کہلائے گی تو اب اس انداز سے اگر تعریف کو ہم سمجھیں تعریف کی تعریف کو سمجھیں تو خود تعریف کرنا بہت مشکل ہے یعنی میں اللہ کرے میری بات میرے بچوں تک جائے تعریف کرنا ہے بہت مشکل ہے بہت سے لوگ یہ ہم جو محاوروں میں تعریف بولتے ہیں فلا کی تعریف ہو رہی تھی یہ صحیح بولتے ہیں یہ یعنی لفظ صحیح بولتے ہیں تعریف کرنا بہت مشکل ہے بھائی تم اسے جانتے ہو جو اس کی تعریف کر رہے تھے جو جسے جانتا نہیں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے ہمارے ہاں مشکل یہ ہے ہمارا ماحول اس مشکل میں ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی یہ تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو تم اپنی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی اور کی تعریف کیا کرو گے اچھا یہ لفظ آ گیا ہے تو ایک لفظ اور سن لیجئے تعریف کے ساتھ ایک لفظ اور ہے تعرف تعریف اور ہے تعرف اور ہے میں اگر اپنے مو سے کچھ یہ بولنے لگوں کہ میں یہ اور میں وہ تو محورتن اسے تعریف کہا جاتا ہے لیکن ہمیشہ یہ تعریف نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی یہ تعرف بھی ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو پیچھانتا ہو وہی حق رکھتا ہے کہ اپنا تعرف کروائے یہ دربارِ یزید میں جو امامِ سجاد نے خطبہ دیا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منہ کا بیٹا ہوں میں حرمِ الہی کا بیٹا ہوں میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں یہ امام اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے اپنا تعرف کروائے تھے سلوات پڑھیں گے محمد و آدھ خود انسان کی تعریف کیا ہے انسان کسے کہتے ہیں انسان کی منطق والوں نے تعریف علیہ در کی ہے فلسفے والوں نے تعریف علیہ در کی ہے حیاتیات والوں نے تعریف علیہ در کی ہے اور خود انسان نے اپنی تعریف کچھ اور کی ہے مگر تعریف انسان کی وہ کرے گا جس نے اسے بنایا ہے ساری تعریفیں اپنی طرف اپنی جگہ مگر اس کی تعریف کرے گا وہ جس نے اس کو خلق کیا ہے انسان کیا ہے انسان الانسان ہوا حیوان الناطق اہل منطق کی تعریف انسان سمجھدار حیوان جی سمجھدار حیوان الانسان ہوا حیوان الناطق سمجھدار انسان سمجھدار انسان جو سمجھدار ہو وہ سمجھا بھی ہے یا نہیں تو جب تک وہ سمجھے گا نہیں انسان کیسے کہہ جائے گا صرف الفاظ کی بحث نہیں ہے یعنی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ نے اسے انسان بول دیا الانسان ہوا حیوان الناطق یہ سمجھدار جانور ہے سمجھدار حیوان ہے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو انسان کیسے ہوا انسان تو تب ہوگا جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس پر عمل کر کے سمجھ کر دکھائے جب وہ سمجھ کر دکھا دے گا تب انسان کہلائے گا اب اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے کوئی ستر سال کا دورانیا گزار دے گا کوئی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس مرحلے پر ہوگا تو آپ یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں ایک تو وہ کہ جس نے ریاضتیں اٹھائیں ایک وقت گزارا اور اس کے بعد وہ جو سمجھداری کی اس کے اندر صلاحیت تھی اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو دھال لیا اپنے آپ کو بنا لیا تو وہ انسان کہلائیا میں اسے اگر تمثیل کے اندر کہوں تو مثلا حضرت شہباز خلندر بنا حضرت عبداللہ شاہ غازی بنا مثلا حضرت مالک اشتر بنا یہ وہ بڑے طویل فہرس بنے گی جنہوں نے محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسان ہے مگر ان تمام تر ان تمام تر محنتوں کے بعد وہ انسان کہلائیں گے انسان اکمل نہیں کہلائیں گے انسان اکمل وہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ اسی کمال پر ہے جس کمال پر بہت سے لوگ دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں پہنچیں گے پھر میں اپنی بات کو مضبوط کروں اسی آیہ کریمہ میں جو سورہ دہر کی آیت ہے جسے کل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا یعنی چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا ارشاد ہو رہا ہے حَلْ أَتَا عَلَ الْإِنسَانِ حِنُمْ مِنَدْدَهَر کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابلِ ذکر نہیں تھا ایک ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جو وہ قابلِ ذکر نہیں تھا بھئی لہجہ بدلیے ترجمہ بدلے گا کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابلِ ذکر نہیں تھا نہیں دو طرح کے انسان ہے اچھا اسی آیہ کریمہ میں دوسری آیت جو اس کے بعد والی آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ عَمْشَاجٍ فَنَبْتَلِي ہم نے انسان کو ایک کنکناتے ہوئے پانی سے خلق کیا وہ پہلے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے اللہ نے یہ دوسرے والے کے لیے بھی انسان کہا ہے پہلے والے کے لیے کہا کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابلِ ذکر نہیں تھا کوئی وقت تھا ہی نہیں جو قابلِ ذکر ہوتا یعنی وقت ہی ہم نے خلق نہیں کیا تھا ہم نے وقت ہی خلق نہیں کیا تھا اور انسان تھا تو وقت ہی نہیں آیا ایسا کوئی جو قابلِ ذکر ہوتا یعنی وہ قابلِ ذکر کیسے ہوتا جب وقت ہی نہیں تھا کوئی تھا ہی نہیں جو ذکر کرتا یعنی مراد پہلے والے انسان کی وہ ہے کہ جو دہر کے خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا ہے اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے دہر کے خلق کرنے کے بعد خلق کیا ہے یعنی زمانہ خلق پہلے ہوا پھر انسان خلق ہوا ایک انسان وہ ہے جو زمانہ خلق ہونے سے پہلے خلق ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سورہ مبارکہ رحمان کے آغاز میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے اور پھر بیان کی صلاحیت دی ہے یہ کونسا انسان ہے جو بعد میں خلق ہو رہا ہے قرآن پہلے پڑھ رہا ہے یعنی خلق ہونے سے پہلے وہ قرآن جانتا تھا بھائی سرکار دو جہاں کی بات تو بات ہی محمدی ہے میں امام حسین کے لیے اگر امام حسن کا یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں جو امام نے فرمایا کانا یقرعو الوحی قبلہ این یخلق میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا اب یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ یہ قرآن جانتے تھے تو اس عالم مادہ سے پہلے اس عالم مادہ سے پہلے کوئی اور بھی تو عالم ہے کیونکہ ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے لہذا ہم اس کی تعریف اپنے دور کے حساب سے کر رہے ہیں تو اب انسان دو طرح کے ہو گئے ایک انسان وہ کہ جو انسانوں کے خلقت سے پہلے دہر کی خلقت سے پہلے زمانے کی خلقت سے پہلے موجود ہیں اور کچھ ہوا ہے کہ جو زمانے کی خلقت کے بعد ہیں مخلوق وہ بھی ہیں مخلوق یہ بھی ہیں مگر ان دونوں کے مخلوق ہونے میں فرق ہی ہے کہ یہ بہت محنت کریں گے تو انسان کامل کہلائیں گے اور وہ انسان اکمل کہلائیں گے یعنی حضرت مالک اشتر انسان کامل ہیں اور مولا علی انسان اکمل ہیں انسان کے بارے میں غور کرتے ہوئے انسان کو کبھی اللہ نے بنی آدم کہا ہے انسان کو کبھی اللہ نے بشر کہا ہے انسان کو کبھی اللہ نے انسان کہا ہے پھر اس کی ایک کیفیات کو بھی بیان کیا ہے پھر اس کے مراحل تخلیق کو بھی بیان کیا ہے خود انسان شناسی میں فرشتے بھی آجز نظر آئیں ہیں تب ہی انہوں نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے کہ جو جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا خود انہی دونوں جملوں میں فرشتوں نے دو طرح کے انسان بیان دی ہیں خود فرشتے بھی دو طرح کے انسان بیان کریں ایک وہ انسان جو خون بہائے گا فساد پھیلائے گا خون بہائے گا اور ایک وہ انسان جو تسبیح و تقدیس کرتا ہے کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہی مانتے ہیں کہ انسان بھی یہ کرتا ہے ہم کافی ہیں اس کام کے لیے بنا رہے ہیں تو انسان خود فرشتوں کی نگاہ میں بھی دو طرح کے ہیں خون بہانے والا بھی اور تسبیح و تقدیس کرنے والا بھی تو کہہ رہے ہیں اگر تصویر تخدیص کے لیے بنا رہا ہے یعنی یہ کرتا ہے نہیں کام انسان کا یہ کام ہے تب ہی وہ یہ گنجائش کو رکھ کر بول رہے ہیں فرشتے بھی نہیں پہچھان پا رہے ہیں کہ انسان ہے کیا خود انسان بھی نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے تم دوسروں کے لیے تو باتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو تو یہ نہیں جانتا نا اپنے آپ کو جن جو ہزاروں سال قرآنی مخلوق ہے جن وہ نہیں جانتی انسان کو تب ہی تو شیطان نے کہا خلقتہو من تین و خلقتنی من نا اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے یہ جن بھی نہیں پہچھانتا انسان کو انسان بھی نہیں پہچھانتا انسان کو جی فرشتے بھی نہیں پہچھانتے انسان کو پھر کون بتائے گا کہ انسان کون ہے اب اللہ بتائے گا کہ انسان کون ہے لہذا انسان کی تعریف میں الانسان ہوا حیوان ناطق نہیں کہا جائے گا بلکہ الانسان ہوا حیوان ناطق حامدن بولا جائے گا وہ انسان کے جو سمجھدار ہے اور اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے وہ انسان انسان ہے اس انسان کے لیے اس انسان کو پہچھاننے کے لیے ہمیں یا قرآن کا سہرہ لینا ہوگا یا ہمیں قرآن سمجھانے والے کا سہرہ لینا ہوگا میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں نبی کو اللہ نے دو موجزے عطا کی ہیں ایک موجزے کو قرآن کہتے ہیں اور ایک موجزے کو علی کہتے ہیں قرآن اور علی نبی کے دو موجزوں کا نام ہے یہ جو سورہ رحمان کی ابتدائی آئے تھے نا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میں مرور کر رہا تھا دوبارہ دیکھ رہا تھا چیزوں کو مطالب کو تو ایک حسین منظر مجھے نظر آیا ہے کہ الرحمان سے مراد الرحمان سے مراد اللہ اللہ علم القرآن قرآن یہ جو علم القرآن ہے یہ قرآن کس کو پڑھایا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے خلق الانسان اس انسان سے مراد سرکار دو جہاں کی ذات کو کہا جاتا ہے اور علمہ البیان سے مراد علی ہے یعنی ہم نے بیان کی صلاحیت اتا کی ہے علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا خاموش رہنا بھی بیان ہو جس کا بولنا بھی بیان ہو اچھا قرآن بھی بیان مولا علی بھی بیان بیان اس وقت تک لفظ بیان میں نہیں سمجھ سکوں گا جب تک کہ اس کی ضد کو تلاش نہ کروں بیان کی ضد ہے ابحام جی ابحام اسی لیے جانور کو بہیما کہتے ہیں آپ اس کی رسی چھوڑ دیجئے کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا کبھی اس کے کھانے میں مارے گا کبھی اس کے دروازے پہ جائے گا اسے پوچھیں گے یہاں کیوں جا رہے ہو تو اسے نہیں پتا یہاں کیوں آ گئے اسے نہیں پتا یہ کیوں کھا رہے ہو اسے نہیں پتا جس کی زندگی میں ابحام ہی ابحام ہو الجھنے ہی الجھنے ہو اسے اپنی زندگی کے مقصد کہیں پتا نہ ہو اسے بہیما کہا جاتا ہے اور جس کو اپنی زندگی کا حدف پتا ہو جسے اپنی زندگی کے رستے پتا ہو وہ انسان کہلائے گا اس کی زندگی میں بیان ہوگا ہمیشہ بیان زبان سے نہیں دیا جاتا جی میری اور آپ کی کہ معافِ ضمیر کو بیان کرنے کے لیے تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں مگر کچھ ہستییں ایسی ہیں جو خاموش رہے بھی تو بیان ہیں پچیس سال تک مولا علی کی خاموشی سے بڑھ کر اور کیا بیان ہو ایسا روشن بیان ہے وہ کہ جس سے آج تک دنیا استفادہ کر رہی ہے توجہ چاہوں گا اب یہاں قرآن تبیانن لکل شیع تبیان ہے بیان ہے مولا علی فرماتے انی لعلا بینت من ربی میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی اور وضاحت دینے کا ذریعہ ہوں میرا کام وضاحتیں دینا ہے میرا کام روشن کرنا ہے مسائل کو ادھر قرآن وہ کتاب لَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ لَا يَابِسٍ جی اس آیت سے جس سے میں استفادہ چاہ رہا تھا حُوَ الَّذِي أَنْدَلَىٰ عَلَيْكَ الْكِتَابِ فِيْهِ آیَاتُ مُحْكَمَاتِ هُنَّ عُمُّ الْكِتَابِ اُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْقِ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْ توجہ دیکھئے قرآن کی تقسیم کی ہے نا اللہ نے تھوڑی سی خوشک ہو رہی ہے تو ایک سلمات کا سارا دی ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ قرآن کی آیات کی تقسیم ہے نا کہ آیاتِ محکمات اور آیاتِ متشابہات تو قرآن تو اقبال کا مجموع ہے نا تھوڑی گردن علیہی اگر بات جاری ہے قرآن تو آیات کا مجموع ہے نا قرآن الفاظ کا مجموع ہے نا تو الفاظ اقبال کی پیربی کو اتبا نہیں کہتے اطاعت کہتے اگر اس الفاظ والے قرآن کی پیربی اللہ کروا رہا ہے تو اللہ کو یہاں قائدتاً یہ لفظ ہونا چاہیے تھا البتہ بے قائدگی یہ ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کہہ دے وہی قائدہ ہے میں تو صرف سمجھنے کے لئے بات کرنا ہوں الفاظ اقبال کی پیربی کو اطاعت کہا جاتا ہے عامال کی پیربی کو اتبا کہا جاتا ہے قرآن الفاظ کا مجموع ہے نا بات گئی بات پہنچی جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے وہ اطاعت کرتے ہیں آیات متشابہات کی اتبا کا لفظ کیوں ہے اتبا کا لفظ تو عامال میں ہے افعال میں ہے پھر یہ کونسی کتاب ہے جو افعال کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے یہ الفاظ کا مجموع قرآن نہیں ہے یہ اہلِ بیت کے کردار کا مجموع قرآن جو اہلِ بیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے سلوات پڑھیں محمد و آدم ایک اور سلوات نبی علیہ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِن اتتقال فتنہ و اتتقال تعمیلیں کتنی روشن بات ہے کہ ایک گھڑے میں میٹھا پانی ہو اور دوسرے میں کڑوا اور کوئی شخص کڑوے گھڑے سے پانی پیئے میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اہلِ بیت کی تعلیمات ہم اہلِ بیت کی تعلیمات اس زفاف زلال اور میٹھے پانی کی طرح ہیں جس کو پینے کے بعد انسان کی روح بھی صحتیاب ہوتی ہے اور انسان کا کردار بھی روشن ہو جاتا ہے تو اب انسان یعنی انسان کامل اور انسان اکمل انسان یعنی انسان نمہ اور انسان حقیقی یہ انسان کی تقسیمات ہوں گی اب ممکن ہے کہ ان تقسیمات میں اور ان تعریفات میں کوئی کس درجے پر ہو اور کوئی کس درجے پر ہو تو جب کوئی کس درجے پر ہے اور کوئی کس درجے پر ہے تو اس کا مطلب ہے سب انسان برابر نہیں ہے یعنی نتیجہ اب تک کی گفتگو گئی آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشکار ایک لکڑی پر قمیش چڑھا کے اسے کھیت میں گھڑ دیتا ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے وہ انسان نہیں ہوتا لیکن کوئی نہ کوئی اسے انسان سمجھ رہا ہوتا مولا علی فرماتے ہیں سورت الانسان و قلب الحیوان دالکہ میت الاحیاء مولا علی کے جملے ان کی سورتیں انسانوں کی طرح ہیں مگر ان کے دل جانوروں کے ہیں یہ زندوں میں مردان ہیں مولا فرمارے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ افقی میتیں ہیں افق افق یہاں سے واقعا افق کچھ افقی میتیں ہیں لی ٹی وی میتیں ہیں کچھ امودی میتیں ہیں امود کہتے ہیں ستون کو مولا فرمارے ہیں کہ کچھ افقی میتیں ہیں کچھ امودی میتیں ہیں کچھ تو لیٹے ہوئے جنازے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہوتا جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے جس کا احساس مر چکا ہو وہ مردہ ہے یہ ساری گفتگو عزیزان کے رامی اس ایک نقطے کے گرد ہے کہ انسان کو پچھننے کی ضرورت ہے انتہائی ناشناختہ مخلوق ہے مگر الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ انسان ایک اکمل کا دروازہ ہے یہ مثال یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر دو گھنٹے تک ہم کسی گلاب بیچنے والے کے دکے پر بیٹھیں تو چھ گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبہ آتی ہے جو ستر سال سے حسین مولا کے دروازے پر آ رہا ہے وہ اور انسانوں میں بہتر انسان نظر آتا ہے کربلا والے ہمیں بہتر انسان بنانے کا دستور بہتر انسان بننے کا دستور عطا کرتے ہیں آ کر بیٹھ گئے شوق سے بیٹھے ہیں باوضو ہو کر بیٹھے ہیں قربتن اللہ بیٹھے ہیں طہارت قلب و طہارت بدن کے ساتھ بیٹھے ہیں فرش بھی وہ ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں لہذا جب آ ہی گئے ہیں آ گئے ہیں تو اسی لیے تو آئے ہیں ہر شخص مختلف ہے جتنا بڑا مجمع ہے سب مختلف انسان بیٹھے ہیں کوئی کسی جیسا نہیں ہے مگر ہر شخص اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہے اور بہتر انسان جب بنے گا جب انسان اکمل سے دوستی ہو جائے گی اور یہ انسان اکمل کے دروازے پہ مجمع خود کو بہتر انسان بنانے کا شوق ظاہر کر رہا ہے یہ بات بھی قابل تعریف ہے حسینیوں کی کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر عزداروں کی ہیں پوری دنیا میں آپ غیر مسلموں سے پوچھئے سائٹس بنی ہوئی ہیں لوگ اپنے حساسات اور جذبات ڈال رہے ہیں ان سوشل میڈیا اور اس آج کے میڈیا کے اوپر کہ جو عزدار حسین ہیں وہ اچھے انسان ہیں یہ رو رو کر اپنا دل نرم بناتے ہیں دل نرم نہ ہو تو نماز بھی نماز خاشین صلات خاشین نہیں ہوتی دل نرم نہ ہو تو روزہ بھی سو مسائمین نہیں ہوتا ساری بات حج بھی اس وقت تک لطف نہیں دے گا جی جب تک کہ دل نرم نہ ہو دل کا آمادہ ہونا امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ جو قرآن کہنا ہے نا کہ ہم نے دلوں کو آزمانے کیلئے سارے کام کی ہیں اس وقت ہم جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کا سب سے اولا اور عالی مقصد مجلس کا اب تک جو میں بولتا ہوں اس میں سے آپ کو کسی کو بہت سو کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں مانتے ہیں ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں مگر اب جو بولنے جا رہا ہوں اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر سب متفق ہے کہ حسین کو کربلا میں پیاسا ماں آ رہا ہے فضائل اور یہ بات جو دورانیہ ہے یہ دل کو نرب بنانے کا دوران ہے لہذا معصوم نے فرمایا ہے یبنا شبیب مولا رضا جب غم دنیا تمہیں گھیر لے جب پریشانیہ تمہارے گھیرد حلقہ بنانے لگیں جب تمہاری زندگی کے علشنے بڑھنے لگیں تو یبنا شبیب فق کے لیل حسین تو میرے جد پر گریہ کر لینا تو ہماری پریشانیہ دور ہو جاری گی صاحب نفس مطمئنہ کا تذکرہ وہ دلوں کو اتمنان عطا کرنے کا ذریعہ ہے ساری عبادتوں ہمارے اچھے مسلمان ہونے اچھے انسان ہونے کے لیے کونسی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے دل کا نرمونا اور دل کے نرم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اس پر رونا ہے جس پر رونا فطرت کے مطابق ہے اس پر رونا ہے جس پر رونا سنت مصطفیٰ ہے اس پر رونا ہے جس پر حضرت آدم روئے ہیں اچھا شہادت کے بعد رونا بیدت شہادت سے پہلے رونا کیسے جائز امام حسین کی شہادت کے بعد رونے والوں کو اگر بیدتی کہا جا رہا ہے تو ایک روایت نہیں ہے سننی شیعہ کتابوں میں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی تو کوئی رویا ہے اگر شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پر رویا نہیں جاتا تو شہید ہونے سے پہلے بھی تو زندہ ہیں پھر کیوں رو رہی ہے جناب زہرہ میرے مولا نبی نے کتنا گریہ کیا ہے حسین کو گود میں لے لے کر اور پیچھے جائیے حضرت نو نے حضرت امام حسین پہ گریہ کیا ہے حضرت ابراہیم نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے حضرت آدم تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو مجھے سرور ملتا ہے جب میں علی بولتا ہوں تو میری آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو میرا دل مضبوط ہوتا ہے جب میں حسن بولتا ہوں تو میرے ذہن کو سکون ملتا ہے مگر جب حسین بولتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو ہوجائے عجرکم اللہ یا اللہ یہ کیا نام ہے یہ حسین کون ہے حضرت آدم حضرت اہدیت سے اللہ سے سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے حسین جس کا نام لینے سے میری آنکھوں میں آنسو آ جائے ہیں ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے یا جن نبیوں کے نام آئے ہیں ان میں حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ ان نبیوں کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے میں نام میں تردد کا شکار ہوں کسی ایک نبی کے لیے تو یہاں تک ہے کہ ان کا رستہ کوئی اور تھا مگر ایک مسافر ملتا ہے جو اسرار کرتا ہے کہ میری ہاں خیام کریں اس رستے پہ آ جائیں انہیں وہاں جانا نہیں تھا وہ اس کی وجہ سے اس رستے پر آئے ہیں اور کربلا سے گزر ہوا ہے اور کربلا میں ان کا آج ان کی سوالی گر گئی وہ جو گرے تو ان کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی ان کی پیشانی سے خون نکلنے لگا تو کہا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطہ کی ہے کہا نہیں تم نے کوئی خطہ نہیں کی ہم نے تمہارا خون حسین کے پھول کے ساتھ پہ آیا میں اس سے پہلے یہ بچہ بھی پڑھ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا تاثیر کیا اثر ہے اس ذکر میں کیا کیا ہے امام حسین کے مسیبتیں تھک گئیں حسین نہیں تھکے کتنا بڑا انسان ہے انسان اکمل ہر قسم کا ظلم کر لیا مگر حوصلہ دیدنی ہے حمد دیدنی ہے ایسی ایسی مسیبتوں پر خود تنہاں ہیں مگر سب کو حوصلہ دے رہے ہیں وہ سیاہ پوست جان جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بدن سے بڑھو آتی ہے میرا رنگ سیاہ ہے امام نے انہیں گلے لگایا فرمائے جان جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی قرمانی دو بارہ محرم کو جب امام سجاد اعجاز امامت سے جنازے دفنہ لے آئے تو بنی اصد کے جمعان کہتے ہیں کہ لاشوں میں ایک لاشہ ایسا تھا جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو خوشبو آج تک ہم نے سونگی ہے تو ہم نے جا کر امام سجاد سے کہا کہ ایک لاشے سے ایسی خوشبو ہے جو خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی تو کہا وہ جان کا لاشہ ہوگا امام سجاد نے فرمائے وہ جان کا لاشہ ہوگا اس لئے کہ میرے بابا نے ان کو دعا دی تھی عجرکمالاللہ کیا سجایا ہے کربلا کو کیسا سجایا ہے امام حسین کا حوصلہ امام حسین کا انداز جب کبھی کسی کا حوصلہ بال برابر بھی واقعات تو ہیں تو اسے بڑھ کر حوصلہ دیتے تھے عبداللہ ابن وحبِ قلبی نے جب آکے اجازت ماری تو امام نے فرمایا نا تم ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے ہم اپنے محابراتی زبان میں کہیں ابھی تو تمہاری دلن کے ہاتھوں سے رنگِ ہنا بھی نہیں گیا ہوگا تو کامالاللہ وہی تو مجھے کہتی ہے کہ اب خیمے میں نہ آگا وہ میری ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے وہ کہتی ہے کل قیامت میں فاطمہ زہرہ کو کیا مو دکھاؤں گی میرا بچہ بچ گیا زہرہ کے بچے مارے گئے دونوں بیبیاں سامنے آکے کھڑی ہو گئیں امام نے فرمایا کیا چاہتی ہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو عبداللہ ابن وحبِ قلبی کی زوجہ نے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں میرا شہور آپ پہ غربان ہو جائے بس آرزو میری ایک ہی ہے کہ میرے سامنے آپ کے سامنے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائے امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے اس کا وعدہ تم سے حسین کرتا ہے تمہارے بغیر یہ جنت میں نہیں جائے گا کربلا میں یہ واحد بی بی ہے جو آشور کے دن شہید ہوئی ہے خواتین میں یہ بی بی کاشور کے دن شہید ہوئی ہے اور جب ان کے سر پہ گرز لگانا تو اپنے شہر کے برابر میں گرتی بھی بھولنے لگیں حسین نے وعدہ پورا کر دیا اب ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں جنت میں کیا حوصلہ ہے اور کہنے لگیں ایک وعدہ اور میرے سامنے ایک بات اور ان سے مجھے کرنی ہے آپ کے سامنے ایک بات ہو کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے بچ لی جاؤں امام نے فرمایا تم میری بہن کے سامنے پہ کیوں رہنا چاہتی ہو کہ مجھے احساس ہے کہ جب مرد مان دی جائیں گے تو عورتوں کو سیر بہایا جائیں مگر زینب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں اس لیے کہ وہ نبی ذاتی ہے علی کے لیے دیتی ہے میرا پردہ محفوظ رہے گا امام کی آنکھوں میں آسوڑ آگئے اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا اس کی زمانت حسین نہیں دیتا اے زوجہِ بہب اگر تم گیارہ محرم کو ہوتی تو دیکھتی زینب چادر مانتی رہی مگر کسی نے زینب کو چادر مانکہ نہیں کربلہ خوب سجائی حسین میں کربلہ کے پہلے اس ستارے کو مسلم امنہ حقیق دا ہے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آج چار محرم ہیں اس حضر خانے کی روایت ہے کہ اس حضر خانے میں آج کے دن جناب مسلم اور ان کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے کیا حکمت تھی کہ اپنے ساتھ بچوں کو لکے گئے ہیں کیا پیغام دینا مطلب تھا حضرتِ مسلم ابن عقیق کو فہمے حسین مولا نے مکہ چھوڑا ہے اور ایک وادی میں خیمے نصف کیے گئے ہیں حضرت خیمے میں تشریف فرمائے کہ ادھر مسلم کو عصیر بنا لیا گیا مسلم جن کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا نظر آنا اب کوئی مسلم کو اپنے گھر لے جانے کو بھی تیار نہیں اور آخر حضرتِ مسلم کو جب عصیر بنا کر دار العمارہ میں لیا گیا عبیداللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے حضرتِ مسلم کو عصیر کر کے لائے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی مسلم تم نے عمیر کو سلام نہیں کیا آپ دیکھئے چودہ سو سال کے بعد مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ایک جملہ کتنا حوصلہ دیتا ہے ظالموں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ مظلوموں کے حوصلہ دیتا ہے یہ جملہ کسی سے دروں نہیں دبوں نہیں کسی ظالم کے سامنے چھکوں نہیں چودہ سو سال بعد بھی آج یہ جملہ عزا خانوں میں فریم کروا کے لگوانے کے قابل ہے جب کسی نے کہا نا تم نے عمیر کو سلام نہیں کیا تو بے ساختہ ایک علی کے بھتیجے نے علی کے داماد نے مولا عباس کے بہن کے شہر نے مولا حسین کے بھائی نے موتمد نے سفیر نے ایک جملہ کہا مان لی الامیر سوالحسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے کہا مسلم کوئی عرض ہو تو کہو حضرت مسلم نے وسیعتیں فرمائیں اور وسیعتوں کے بعد فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے کوئی پانی پلائے گا ایک شخص نے کٹورہ بھر کے پانی کا دیا آپ نے اپنے دہان سے لگایا کیونکہ زخمی تھے تو ایک قطرہ دم خون کا ایک قطرہ پانی میں آ گیا تو اس کٹورے کو واپس لیا کہا ایک دفعہ اور نہ دو وہ دوبارہ لایا پھر خون کا قطرہ آ گیا پھر واپس کیا تیسری مرتبہ جب واپس کیا تو یہ کہہ کر پھر نہیں مانگا کہ حسین مجھے پیاسا شہید دے گا حضرت مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے جائے گیا تیہ یہ ہوا کہ سر قلم کر کے بدن کو زمین پر پھینک دیا جائے اور کوفے کے شریر بچوں کو تیار کیا کہ حضرت مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھیچیں اور وہ شریر بچے یہ عمل بہت دیر تک کرتے رہے اور وہ لاشا کوفے کے چاراہے پہ لٹکا دیا گیا جب دار الامارہ کی چھت سے عجر و کمل اللہ جرونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے مجھے دو منزلیں اور لے نہیں ہے اللہ آپ کو اس کا عجر و ثباب اتا فرمائے دار الامارہ کی چھت سے جب حضرت مسلم کو شہید کر کے زمین پر پھینکا جا رہا تھا تو آخری جملہ حضرت مسلم نے کوفے سے مکہ کی طرف رکھ کر کے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ اے میرے مولا حسین آپ پر میرا سلام امام نے اپنے خیمے سے کھڑے ہوکے جواب دیا علیکہ السلام یا خی مسلم قریب میں حضرت عباس کھڑے تھے فرمان لگے مولا کیا میرا بھائی آگیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ حق ہے حق ہے ایسے گریہ کرنے کا نہیں معلوم آئندہ سال یہ ہمیں تو عفیت حاصل ہوگی یا نہیں مولا نے فرمایا عباس میرے بھائی کو غربت میں مارا جا کوفے میں میرے بھائی کو تنہا مارا جا فرمانے لگے مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے میرا بھائی اکیلا ہے کہا عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو یا کہا ذرا اس فضاء کی طرف دیکھو حضرت عباس نے کیا دیکھا کہ دار العمارہ صرف بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے ایک مرتبہ انگڑائی لیے اور کہا مولا مجھے پہنچائیے میرا بھائی اکیلا ہے کہا عباس ذرا دار العمارہ کے نیچے دیکھو اب جو نیچے دیکھا کالے برقے میں ایک بی بی کھڑی ہے حضرت عباس بہت گریہ ہو گیا اللہ آپ کو آج اس مجلس سے سر خروع اور بامراد لوٹائیں مگر میں چاہتا ہوں ذرا کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجئے یہ تحریر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہو حضرت مسلم کے ساتھ دو بچے بھی آئی تھے نا ان دو بچوں کی ماں لاہور میں سو رہی ہیں یہ حرم امام رضا نے تحریر دی ہے تذبیق کی ہے حرم مولا رضا نے مشہد سے یہ تذبیق نامہ میرے پاس ہے یہ حرم امام رضا نے تذبیق کی ہے کہ یہ مسلم کی زوجہ ہے میں کراچی والوں سے خاص طور پر ہاتھ چوڑ کے کہوں گا کہ لاہور جاتے ہیں جائے مگر ان دو بچوں کی ماں کو ضرور سلام کرنے جائے جب وہ کوفے سے گزرنے لگی نا تو کوفے کے چوک پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی تو فرمانے لگی میرا ہونٹ ذرا اس لاشے کے قریب لے جاؤ کتنا مشکل ہوا ہوگا وہاں تک جانا قریب جا کے کہنے لگی تمہارا لاشا تو نظر آ گیا میرے والی میرے بچوں کا پتہ بتاؤ میرا محمد کہاں رہ گیا میرا الہیم کہاں سلا گیا لا لعنت اللہ لا بحق اللہ فسیح لہوالذین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم